موسیقی ایوڈیا میں رام للا کو ایک ٹینٹ میں دیکھ کر اس دیش کے کروڑوں ہندووں کردے پچھلے کئی ورشوں سے چھلنی ہوتا رہا ہے یہ معاملہ پچھلے کئی دشکوں سے عدالت کی دھیمی پرکریاؤں میں اٹکا ہوا ہے رام جنبھومی کے مالکانہ حق کو لے کر ابھی سپریم کورٹ میں سنوائی شروع نہیں ہوئی ہے اور یہ معاملہ لگاتار لٹکتا جا رہا ہے تلتا جا رہا ہے ایسے میں کندر سرکار نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے کہا ہے کہ ایوڈیا میں صرف شونے دشملہ تین اکڑ زمین ہی ویوادت ہے اور باقی کی زمین پر کوئی ویواد نہیں ہے ایسے میں باقی کی قریب سڑھ سٹھ اکڑ زمین اس کے مالکوں کو لوٹائی جا سکتی ہے یہ ایوڈیا ویواد کے معاملے میں ایک بہت بڑا اور دلچسپ موڑ ہے آج ہم اس کا گہرہ وششن کریں گے اور آپ کو وستار سے سمجھائیں گے کہ اس خبر کا مطلب کیا ہے اور اس کے دورگامی پرنام کیا ہوں گے کیا رام مندر اب بن سکتا ہے اور اگر نہیں بھی بنے گا تو بی جے پی کیا اپنے چناوی گھوشنا پتر میں اتنے بڑے وادے کو نبھا پائے گی الیکشن سے پہلے اس کے علاوہ آج ایک دکھ بھری خبار آئی ہے آج جارج فرنانڈیس جیسے دیش بھکت نیتا کا دہانت ہو گیا ہے اپنے 88 ورش کے جیون میں جارج فرنانڈیس نے دیش کو کبھی نہ بھولنے والی سمرتیاں دی ہیں جب پور پردھان منتری اندرہ گاندھی نے دیش میں آپات کا لگایا تھا اس وقت کرور ستہ کے ویرود میں جارج فرنانڈیس ایک بڑے یودھا بن کر ابرے تھے 1976 میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور تب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ان کا جوش کم نہیں ہوا تھا دیش کا رکشہ منتری رہتے ہوئے جارج فرنانڈیس نے 32 بار ایک بار نہیں دو بار نہیں 32 بار سیاچن کا دورہ کیا کارگل یودھ کے دوران ان کی باتوں اور ان کے بھشنوں نے سیما پر تینات جوانوں کا منوبل بڑھانے کا کام کیا تھا آج ہم نے زی نیوز کی لائبریری سے 20 سال پرانی ان جوشیلی تصویروں کا ایک بڑا خوبصورت ایلبم تیار کیا ہے آج بھارت کے یواؤں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں جارج فرنانڈیس کا قد اور ان کا پربھاؤ کیا تھا لیکن سب سے پہلے آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹوپ نیوز میں آیودیا ویواد کو لے کر کین سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے کین سرکار نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر 1993 میں ادھگرہیت زمین میں سے غیر ویوادت زمین لوٹانے کا نروت کیا ہے اس کے لئے سپریم کورٹ نے آیودیا میں کل سرسر دشملف 7.3 اکر زمین پر یا تھا اسیتی برقرار رکھنے کے فیصلے میں بدلاؤ کی مانگ کی ہے ادھگرہیت سرسر دشملف 7.3 اکر زمین میں سے صرف شوندے دشملف 3.1 اکر پر ویواد ہے باقی سرسر دشملف 3.9 اکر غیر ویوادت زمین ان کے مالکوں کو واپس کی جائے سرسر دشملف 3.9 اکر میں سے قریب 42 اکر زمین رام جن بھومی نیاز کی ہے سپریم کورٹ نے غیر ویوادت زمین واپس اس کے مالکوں کو لوٹانے کو کہا تھا اور غیر ویوادت زمین ان کے مالکوں کو لوٹانے پر سرکار کو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کینر سرکار کا ہی آدھکار ہے کہ باقی بچی جمین جو ہے وہ مالکوں کو واپس کرے اس کے لئے پرمیشن کورٹ کی مانگی ہے مجھے پورا ویشواس ہے کہ یہ پرمیشن ملے گی اور یہ زمین مکت ہو جائے گی زمین مکت ہونے سے بہت سارا مہارگ پرشس تو ہو جائے گا سوٹوں کے مطابق نام جن بھومی نیاس نے کچھ دن پہلے سرکار کو غیر ویوادت زمین واپس دلانے کے لئے چھٹھی بھیجی تھی اسی کے بعد سرکار نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی آیوگدھیا ویواد کو لے کر کیندر سرکار کی عرضی کا بی جے پی کے نیتاؤں نے سواغت کیا ہے اتر پدیش کے مکہ مندری یوگی آدھتنات نے کیندر کی عرضی کو آستھا کا سممان بتایا ہم ابھی نندن کرتے ہیں کیندر سرکار کے اس نیڑنے کا اور یہ اپنے آپ میں دیش کی آستہ کا سممان ہے اور ورسوں سے چلے آرہے ایک بیواد کا پٹاک سیپ بھی ہے ویپکشی دلوں نے سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھائیں ہیں سماجوادی پارٹی کے مطابق سرکار لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے یہ درخواست لگانا ہی لوگوں کو چھلنا ہے دھوکہ کے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت بہت کھلوار ہو رہا ہے مسلم پکشکاروں نے بھی سرکار کے فیصلے کا ویروت کیا ہے کلیان سنگھ کو اگر سزا ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر وائلٹ کرنے کے لیے تو یوگی کو بھی ہو سکتی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی افسر سپریم کورٹ کے آدیش کی اوہیلنا کرنے کی ہمت کرے گا یوگی کے مکھے منتری یوگی آدیتنات نیاج پریاغراج گپے کیبنیک بیٹھک کی بیٹھک میں یوگی سرکار کے سب ہی منتری موجود تھے بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے یوگی سرکار پشمی اترپیدیش کو پریاغراج سے جوڑنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرسوے بنوائے گی گنگا کے کنارے بننے والے چھہ لین ایکسپرسوے کا نام گنگا ایکسپرسوے ہوگا ایکسپرسوے میرٹ سے پریاغراج تک بنے گا جو امروحہ، مولن شہر، بدائیو، شہجاپور، فروکہباد، اردوئی، کننوج، اوناو، رائیبریلی پرطاب گڑھو کر پریاغراج تک پہنچے گا اس پر چھتیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت آئے گی اس کے علاوہ یوگی گیبنیٹ نے بندیلخنٹ ایکسپرسوے کے نرمان میں تیزی لانے سرجیکل اسٹریک پر بنی فلم اوری کو ٹیکس مکت کرنے مہشی بھردواج آشرم کے سوندھیری کرن کرنے شرنگ ویرپور کو وکسط کرنے نشاد راج پارک بنانے مکھے منتری آواز یوجنہ کے تحت کشت روگیوں کے لیے گھر دینے کا فیصلہ کیا کیابنیٹ بیٹھیک سے پہلے مکھے منتری یوگی آدیت تینات نے منتری منتر سہیوگیوں کے ساتھ سنگم میں ڈکھی لاغی پردھان منتری نریندر موڈی نے پریقشہ پر چرچہ کاریکرم میں چھاتروں کو تناو سے اُبرنے کے منتر دیئے ڈلی کے تال کٹورہ سٹیڈیا میں پی اے موڈی نے دیش بھر کے چھاتروں، ابی بھاوکوں اور شکشکوں سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ جیون میں ہر پل کا سوٹی ضروری ہے اس سے نئی اُرجہ ملتی ہے پی اے موڈی نے ابی بھاوکوں سے کہا کہ وہ چھاتروں پر اپنی امیدوں کا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ کبھی کبھی اپنے یار دوستوں یا فیملی فنکشن میں یا سوشل فنکشن میں جاتے ہیں تو اپنے بچے کا ریپورٹ کارڈ اپنا ویجیٹنگ کارڈ بنا کر کے لے جاتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سماج میں ایک ستھان بنا رہے ہیں اس لیے ماں باپ بچوں پر یہ پریسر ڈالنے کے عادت بن جاتے ہیں ارادہ نہیں ہے ان کا ان کو ساتھ ہمیں انیائی نہیں کرنا چاہے ہیں پی اے موڈی نے کہا کہ ابی بھاوکوں کو اپنے بچوں کو ٹیکنولوجی کے صحیح استعمال کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ جیون میں بڑا لکشے ہونا چاہیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی چھوٹے لکشے تیہ کریں ٹیکنولوجی ہمیں اگر سکوٹ دیتی ہے ہمیں نیرو بنا دیتی ہے ہماری سوچ بھی بڑی نیرو بن جاتی ہے تو شاید ہمیں جیون کو بہت بڑا لکشان ہوگا ٹیکنولوجی کا اپیوگ ہمارے ایکسپانسن سن کے لیے ہونا چاہیے میرے بستار کے لیے ہونا چاہیے میرے سامرث ہمیں بڑھوتری کے لیے ہونا چاہیے پی اے موڈی نے کہا کہ نیراشہ میں ڈوبا ہوا سماج یا ویکتی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا اسی لیے آشہ اور اپیکشہ ضروری ہے سماجبادی نیتا اور دیش کے پور رکشہ منتری جوش فنانڈس کا آج صبح دلی میں ندھر ہو گیا 88 سال کے جوش فنانڈس پچھلے کئی ورشوں سے بیمار تھے کچھ دن پہلے انہیں سوائن فلو ہو گیا تھا امریکہ سے جوش کے بیٹے سین فنانڈس کے آنے کے بعد ان کا انتیم سنسکار ہو گا پردھان منتری موڈی نے جوش فنانڈس کے گھر جا کر انہیں آخری شرط دھانج لی دی کرناٹک کے مینگلورو میں جلم لینے والے فنانڈس 1974 میں ریل ہرتال کی وجہ سے سرکھیوں میں آئے 1977 میں موراجی دیشائی کی سرکار میں جوش دیش کے ادیوگ منتری بنے جبکہ 1989 میں ویپی سنگ کی سرکار میں جوش ریل منتری تھے بعد میں جوش نے سمتہ پارٹی کی ستھاپنا کی اڈل بیہری واجبہی کی سرکار میں جوش رکشا منتری بنے کارگل یود اور پوکھرن پرمانو پرکشن کے دوران جوش فنانڈس ہی دیش کے رکشا منتری تھے جوش فنانڈس مہراشت اور بیہار سے لوگصبح سانسد رہے بیہار کو جوش نے اپنی کرم بھومی بنایا بیہار سرکار نے ان کے ندھن پر دو دن کے راج کیے شوک کی گھوشنا کی ہے بیہار کے مکرمانتری نیتیش کمار جورج کو یاد کر بھاوک ہو گئے بیہار کے نیتری تو اور مارک درسن میں سیکھنے کا افسر ملا سب لوگوں کے لیے یہ ایک بھوٹی دکھا دستیتی ہے بندی کے راجپت پر آج بیٹنگ دہ ریٹریٹ کے ساتھ ہی گنہ تھندر دیوست سمہاروں کا سماپن ہو گیا سینہ کے بینڈز نے الگ الگ پارم پر ایک دھنے بجائی ایک ساتھ 27 دھنوں پر راشتر پتی کو سلامی دی گئی سمہاروں میں پردھان منتری نرینر موڈی اور اپراشتر پتی ونکی این آئیڈو بھی موجود رہے سمہاروں ختم ہونے کے بعد پی اے موڈی لوگوں کے بیٹ جا کر ان سے ملے ہر ورش 29 جنوری کو بیٹنگ دہ ریٹریٹ سرمنی ہوتی ہے اس کی شروعات 1950 میں ہوئی تھی پشی منگال کے پوروی مدناپور میں بیجے پی اتھیک شمیشہہ کی ریلی کے دوران گاڑیوں میں توڑھوڑ اور آگزنی کی گئی پتھرا ہوا یہ گاڑیاں بیجے پی کارکرتاؤں کو لے کر امیشہہ کی ریلی میں آئی تھی بیجے پی کا آروپ ہے کہ گاڑیوں پر حملے ٹی ایم سی کارکرتاؤں نے کیے بیجے پی نے آروپ لگایا کہ پولیس ترنمول کارکرتاؤں پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی کس پرکار کے کرم ہے یہ تالیبانی دیدی کی طرح آپ وہاں بیہیف کر رہی ہیں ایک بات آج تیہ ہو چکا ہے کہ جنمت جو ہے محمدہ جی کا سماپت ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس پرکار سے بہومت کی اور بڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں محمدہ بنر جی کے مند میں در ہے ٹی ایم سی نے توڑھوڑا اور آگزنی کے پیچھے بیجے پی کا ہی ہاتھ بتایا ہے بیجے پی ادھیاکش آمیت شاہ نے پشچم بنگال کے پوروی مدنپور کی ریلی میں ممتاب انرجی سرکار پر حملہ بولا آمیت شاہ نے کہا کہ بنگال میں کانگرس کے زمانے میں غریبی کی شروعات ہوئی جب کمیونسٹیوں کی سرکار آئی تو ہنسہ شروع ہوئی اور اب ممتاب انرجی نے غریبی اور ہنسہ کے ساتھ سنڈیکیٹ بھی شروع کر دیا ہے بیجے پی کی رث یاترہ کو اجازت نہیں دینے کے ممتاب سرکار کے فیصلے پر بھی امیت شاہ نے نشانہ سادھا پوروی مدنپور سے پہلے امیت شاہ نے آج اوڈیشہ کے کٹک میں بھی ریلی کی امیت شاہ نے بیجو جنتا دل اور کانگرس پر ملی بھگت کاروب لگایا غریبوں کو نیونتم آئے کی گارنٹی کے کانگرس حدیقش راہول گاندی کے وادے کو بیجے پی نے دھکوصلہ کہا ہے بیجے پی کے مطابق راہول گاندی کا اعلان کرز مافی کی طرح ہی دھوکا ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا راجستان میں چھتیز گڑھ میں مدھی پردیش میں ہم کرجا ماف کریں گے کہیں بھی کرجا ماف نہیں ہوا ہے کرجے مافی کے نام پر انہوں نے دھوکا کیا ہے جنتا کے ساتھ بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی نے بھی راہول گاندی کے اعلان کا مزا کھڑایا مائیواتی کے مطابق راہول گاندی کے بیان سے پورا دیش چکت اور آشنکت ہے اس کے پہلے بھی کانگریس نے گریبی ہٹاؤ کا نارا دیا تھا جو چھلاوا ثابت ہوا گزرات کے پور مکھے منتری شنکر سنگھ واغیلا آج راشترو وادی کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے احمد آباد میں ان سی پی ادھیاکش شرط پوار کی موجودگی میں واغیلا پارٹی میں شامل ہوئے واغیلا کو ان سی پی میں راشتری مہا سچیف بنایا گیا ہے ان سی پی میں شامل ہونے کے بعد واغیلا نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار آئی سی یو میں ہے وہیں شرط پوار نے کہا کہ واغیلا کے آنے سے گزرات میں پارٹی کو مضبوطی ملے گی شنکر سنگھ واغیلا بی جے پی اور کانگریس میں بھی رہ چکے ہیں